سو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں سال دو ہزار تیس میں آئی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت فلم دا ایویس کو اس کہانی میں ہمیں سویڈن کے ایک ایسے علاقے کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر کافی سمیسے مائننگ کا کام ہو رہا تھا یہاں پر خدانوں سے لوہا نکالا جاتا تھا لیکن حد سے زیادہ مائننگ کی وجہ سے اس علاقے کی زمین پر ایک برا اثر پڑا یہاں پر بھوکم پانا ایک عام بات ہو گئی اس شہر کی عمارتیں تباہ ہونے لگیں اور جگہ جگہ بڑی بڑی دراریں آ گئیں جو لوگ یہاں پر پہلے سے ہی شفٹ تھے انہیں دوسری جگہ پر بھیجے جانا تھا کیونکہ یہاں پر ایک بڑی تباہ ہی آنے والی تھے فلم کی شروعات ایک نیریشن کے ساتھ ہوتی ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سویڈن کی ہسٹری کا سب سے بڑا بھوکمپ اسی کیرونہ نام کے علاقے میں آیا تھا کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی انڈرگراؤنڈ مائننگ ہے اور اگلا جھٹکہ کب آئے گا اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا اس کے بعد ہمیں اسی شہر کے کچھ تینجرز کو دکھائے جاتا ہے جو کی ایک ریشٹرٹیڈ ایریا میں پارٹی کر رہے تھے اب انہی میں سے ایک لڑکا جو نشے میں تھا ایک درار کے پاس پیشاپ کرنے جاتا ہے اس کے دو دوست اسے وہاں پر جانے سے منع کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ نہیں مانتا تو وہ دونوں اسے لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن دبی وہاں پر ایک بڑی سی درار میں وہ دونوں گر جاتے ہیں اور جب ہی رڑکا انہیں چیک کرتا ہے تو یہ بھی درار میں گر جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اس کہانی کی مین کریکٹر فریگا کو دکھائے جاتا ہے جو کی اس مائننگ کی ہیڈ آف سیکیورٹی ہے اور وہ مائننگ ایریا میں ہو رہی ہلچل کو رییکٹر اسکیل پر جانچ کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی وہ یہاں پر ایک خراب ہوئے ایکوپمنٹ کو چینج کرتی ہے اور اس کے بعد سیدھا اسٹیشن پہنچتی ہے دعویر کو ریسیب کرنے کے لیے جو کی اس کا نیو بوئی فرنڈ تھا جس کے بعد یہ دونوں گھر پہنچتے ہیں کیونکہ آج فریگا کے چھوٹے بیٹے سیمون کا برثڈے تھا فریگا اپنے ایکس بوئی فرنڈ تاگے کے ساتھ سیمون کے روب میں برثڈے کےک لے کر جاتی ہے تاکہ اسے سرپرائز دے سکیں لیکن سیمون یہاں سے غیب تھا لیکن اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کر باتے ہیں یہاں پر ایک جوڑدار بھوکم کا جھٹکہ آتا ہے فریگا یہاں پر اپنی بیٹی میکا سے سیمون کو ڈھونڈنے کو کہتی ہے اور خود فریگا مائن کی طرف جانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے ساتھ ہی وہ یہ بھی نوٹس کرتی ہے کہ اس بار کہ یہ بھوکم کے جھٹکے کی تیبر تھا 3.8 تھی جو کی اب تک کے جھٹکوں میں سب سے زیادہ ہے گھر سے باہر آنے کے بعد فریگا نوٹس کرتی ہے کہ اس علاقے میں جو ایک پیٹ ڈوک تھا وہ اس علاقے کو تیجی سے چھوڑ کر یہاں سے بھاگ رہا ہے جیسے کہ وہ جان گیا ہو کہ اس علاقے میں کچھ برا ہونے والا ہے خیر اب اس کے بعد فریگا اپنے بوئی فرینڈ اور ایکس ہزبینڈ کو لے کر مائن پر پہنچتی ہے کیونکہ مائنز کے ان پہاڑ کو فریگا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا اور اب انہیں مائنز پر پہنچنے پر پتہ لگتا ہے کہ مائنز کے اندر صرف 108 ورکر ہیں جو کی بھوکم کی وجہ سے اندر فنس گئے ہیں اور اب انہیں باہر نکالنے کا کام شروع جاتا ہے دوسری طرف فریگا کا ایکس ہزبینڈ اور اس کا بوئی فرینڈ اپس میں بات کرتے ہیں جہاں پر تاگے یا دیکھ اس کا ہزبینڈ اس کے بوئی فرینڈ سے کہتا ہے کہ فریگا کے پاس ڈیوورس کے پیبر پچھلے چھ مہینوں سے پڑھے ہیں لیکن اس نے ان پر سائن نہیں کیا ہے جس پر دعویر کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ یہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لے گی اور دوسری طرف فریگا مائن کے اندر کیا ہوا ہے اس بات کو جانچنے کے لیے اپنے ایک کلیک کے ساتھ مائن کے اندر خود ہی جانے کا فیصلہ کرتی ہے اس کے ساتھ تاگے بھی جاتا ہے کیونکہ مائن کا ہیٹ تاگے ہی تھا خیال ابھی لوگ ڈائپ کرنے لگتے ہیں اور ڈائپ کرنے کے کچھ دیر کے بعد ہی یہ لوگ کیرونہ سہر میں بنے اس مائن کے پانس سو بیس میٹر اندر پہنچ جاتے ہیں اب یہاں گر فریگا پہاڑوں کی جانچ کرنے لگتی ہے تاکہ اس سے پتہ لگ سکے کہ یہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے اب یہ چاروں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور فیلحال یہاں کے کام کو بھی روک دیا گیا تھا خدای وز یہیں تک کی گئی تھی فریگا آس پاس کے پتھروں کا جائے جا لیتی ہے وہ اپنی ہتھوڑی ایک جگہ پر مارتی ہے کیونکہ آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جگہ خوکلی ہو اور اس کا اندر جا صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن اب ان کے سامنے تھی دو کلومیٹر تک فیلی ایک خالی جگہ ہے یہ دیکھ کر یہ سب کافی ڈر جاتے ہیں کہ ایک خالی جگہ شہر کے ایک دم نیچے ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ آس پاس ابھی تک جتنی بھی خدای ہوئی ہے اس نے نیچے کی زمین کو اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ کسی بھی وقت پورے کا پورا شہر زمین میں دھس سکتا ہے فریگا یہاں پر فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اس بارے میں باہر کے لوگوں کو بتانا ہوگا اب کیونکہ اتنی گہرائی میں نیٹ ورک بھی نہیں آ رہے تھے اس لیے وہ اپنے لوگوں سے کونٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہی تھی یہ لوگ یہاں پر بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تبھی پھر سے زمین ہلنے لگتی ہے اور بڑے بڑے پتھر گرنے لگتے ہیں فریگا سبھی سے کہتی ہے کہ سبھی جلدی سے ریسکیو چیمبر کی طرف بھاگو چونکہ اسی خدان میں کچھ کچھ دوری پر ایسے لوہے کے چیمبر بنائے گئے تھے یہ سبھی لوگ خیریت سے اس ریسکیو چیمبر میں جا کر خود کو لوگ کر لیتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں باہر ٹاؤن میں دکھایا جاتا ہے کہ فلیسیا نام کی ایک لڑکی کا چھوٹا بھائی اپنے گھر کے گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا اچانک سے وہاں کی ریت دھسنے لگتی ہے جس سے وہ بچہ بھی زمین میں جانے لگتا ہے اس کے فادر اور سشٹر صحیح سمیں رہتے اس سے بچا لیتے ہیں اس کے بعد وہ فائر بگریٹ بالوں کو اس حادثے کے بارے میں یہاں کی جانکاری دیتے ہیں فلیسیا اصل میں میکا کی گررنڈ بھی ہے میکا اپنے بھائی کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی ساتھ ہی اس کی کار بھی غیب تھی دوستوں سے اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی پارٹی میں گیا تھا میکا کو اپنی گاڑی بھی مل جاتی ہے جس میں اسی کے سکول کا ایک لڑکا بیٹھا تھا میکا کو بہت غصہ آتا ہے وہ اس سے لڑنے لگتی ہے اور وہ لڑکا اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا میکا اس کے پیچھے تھی اس لڑک پر میکا کو اس طرح بھاگتا دیکھ کر دعویر اپنی کار روک دیتا ہے وہ انہیں لڑنے سے روکتا ہے اور میکا سے وجہ پہنچتا ہے کہ وہ اس لڑکے کو کیوں مار رہی ہے جس پر میکا کہتی ہے کہ اس نے میری گاڑی چرائی ساتھی اس سے اپنے بھائی سائیمن کے بارے میں پتہ کرتی ہے جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ اسکول کے بعد پارٹی میں گیا تھا لیکن کہاں یہ اس سے پتہ نہیں تھا اب میکا کو اپنے بھائی کی فکر ہونے لگتی ہے اس لیے وہ دعویر سے ہیلپ مانگتی ہے وہیں دوسری طرف فریگا اور اس کے ساتھی ابھی بھی اسی ریسکو چیمبر میں فنسے ہوئے تھے جب آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں تو یہ سبھی لوگ باہر نکلتے ہیں اسی راستے سے جہاں سے یہ اندر آئے تھے لیکن ملوے کی وجہ سے وہ پوری طرح سے بند ہو چکا تھا اور بری بات یہ تھی کہ باہر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ اندر ہیں ایسی لیے فریگا انہیں سرہ دیتی ہے کہ ہمیں پرانی سینڈیوں کی مدد سے باہر نکلنا چاہیے جنہیں کی پچھلے دس سالوں سے کسی نے بھی یوز نہیں کیا تھا تاگی کو اندر ڈر لگ رہا تھا اور وہ سینڈیاں اس جگہ پر تھیں جہاں سے چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں لیکن کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا ساتھی بھی جھٹکوں کی وجہ سے ان پتلے راستوں پر بھی کچھ پتھر گر گئے تھے جہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا خیرہ پہلے فریگا جاتی ہے جس کے بعد تاگی کا نمبر تھا لیکن اسے اس میں ڈر لگ رہا تھا کسی طرح سے فریگا اور انجلا اسے راجی کرتے ہیں لیکن یہ بہت ڈر جاتا ہے اور وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن فریگا اسے وہاں سے کسی طرح سے نکال لیتی ہے جس کے بعد فریگا کا ایک اور ساتھی وہاں سے نکلتا ہے لیکن جب انجلا نکل گئی ہوتی ہے تو پھر سے جھٹ کے آ جاتے ہیں جس وجہ سے بڑے بڑے پتھر اس پر گر جاتے ہیں اور ان کے سامنے ہی اس کی جان چڑی جاتی ہے یہ دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوتا ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے بلکہ یہ بھی مارے جاتے اگر یہ صحیح سمیں پر باہر نہ نکلتے تو ان سینڈیوں کا استعمال کر گئی تین لوگ زندہ اور صحیح سلامت باہر نکلاتے ہیں اب نیٹ وک ملتے ہی فریگا سب سے پہلے اپنی بیٹی میکا کو کول کر کے اسے سابدھان کرتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا جتنی جلدی ہو سکے شہر سے دور چلی جاؤ کیونکہ یہ شہر دھسنے والا ہے فریگا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے لوگوں کو نکالنا ہوگا نیچے سے زمین خوکلی ہو گئی ہے اور جلد ہی یہ شہر دھسنے والا ہے ٹائم زیادہ نہیں ہے وہیں دوسرے طرف میکا دعویر کے ساتھ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں مووی کی شروعات میں ان ٹینیجرز کو دکھایا گیا تھا یہاں پر انہیں کچھ سیل فاؤنس ملتے ہیں لیکن وہ بچے نہیں یہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اس درار میں کچھ لوگ گر کر مر گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں میکا کا بھائی سائیمن بھی ہو لیکن پھر بھی اسے امیت تھی کہ شاید وہ یہاں نہ آیا ہو اور اب اس لیے یہ لوگ سیدھا شہر کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ میکا کو اپنی فرینڈ فلیشیا کو بھی بچانا تھا فریگا اور ٹاگے بھی باہر آ گئے تھے اور اب شہر میں رہنے والے سبھی لوگوں کے فون پر ایک الرٹ بھیج دیا جاتا ہے یہ ترنت ہی اس علاقے کو کھالی کر دیا جائے اب سائیرن بجنے لگے تھے لوگ اچانک سے اس طرح کے حالات کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے وہ گھورا جاتے ہیں اب کیونکہ سائیمن ابھی تک نہیں ملا تھا اس لیے ٹاگے اور فریگا بھیڑ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں دوسرے طرف میکا فلیشیا اور اس کی ماں کو لینے کے لیے اس طور پہنچ گئی تھی وہ نے اپنی کار میں بٹھا کر وہاں سے دور لے جانا چاہتی تھی لیکن اب دیر ہو چکی تھی ایک بار پھر سے زمین ہلنے لگتی ہے اور بڑی بڑی دراروں کی وجہ سے ان کی گاڑی زمین میں دھسنے لگتی ہے اس وقت داویر ایک بزرگ عورت کی مدد کر رہا تھا جو کی بے ہوش ہو گئی تھی لیکن داویر جب دیکھتا ہے کہ میکا خطرے میں ہے تو وہ جلد ہی اس کے طرف بھاگتا ہے میکا کا سیٹ بیلٹ اٹک چکا تھا اب داویر فلیشیا اور اس کی ماں کی مدد کرنے کے بعد میکا کو نکالنے آتا ہے یہ سیٹ بیلٹ کو کٹ کر جلدی سے اس گھٹے سے باہر نکلتے ہیں بہت سارے لوگ ان بڑی بڑی دراروں میں گر کر اپنی جان گوا رہے تھے درار تیجی سے بڑھ رہی ہوتی ہے جس سے بچ کر یہ سبھی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن آخر میں ایک اتنا خطرناک جھٹکاتا ہے کہ ایک پہاڑ کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے دھول کا ایک بوڑنڈر چاروں طرف فیل جاتا ہے اور جب یہ لوگ باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلیشیا کی بھی موت ہو چکی ہے حالات تھوڑا ٹھیک ہونے کے بعد سبھی زخمیوں کو ایک ہسپیٹل میں لائے جاتا ہے لیکن فریگا کو ابھی بھی اپنا بیٹا نہیں ملا تھا اور وہ اسے باہر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی تب ہی یہاں پر ایک زخمی لڑکی جو کی اسی سکول میں پڑتی تھی جہاں سائیمن پڑتا تھا وہ فریگا سے کہتی ہے کہ سائیمن سکول میں ہی تھا یہاں پر دعویر اور تاگے کی آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ تاگے دعویر کے پاس ایک شادی کی انگوٹھی دیکھ لیتا ہے کیونکہ دعویر فریگا کو شادی کے لیے پروپوس کرنے والا تھا فریگا آ کر ان کا جھگڑا روکتی ہے اور کہہ دی ہے کہ ہمیں سائیمن کے سکول جانا ہوگا یہاں پر بہت سارے لوگ مارے گئے تھے اب فریگا اور تاگے ہر ایک کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کہیں ان میں سائیمن تو نہیں ہے اب سائیمن انہیں نیچے کے فلور پر مل جاتا ہے جہاں کی چھتر ٹوٹ چکی تھی اور یہ بیٹنگ اتنی کمزور تھی کہ انہیں بڑی حساب دھانی سے قدم رکھنا تھا کیونکہ سائیمن زندہ تو تھا لیکن وہ ایک ایسی جگہ پر فنسا تھا جہاں پر وہ خود سے نہیں نکل سکتا تھا یہاں پر ایک زخمی لڑکی بھی تھی جو کی کافی زخمی تھی وہ مدد مانگ رہی تھی اب اس لئے فریگا سائیمن کو بچانے کے لیے خود رسی بانتی ہے اور دعویر اور تاگے اس لڑکی کی مدد کرتے ہیں لیکن جب فریگا سائیمن کو بچانے کے لیے اس کے طرف رسی سے جاتی ہے تو لوہے کا ایک روڈ اس کے پیر میں چلا جاتا ہے اب سائیمن بھی اتنی آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور فریگا کا حال برا تھا کسی کو تو یہ رسی پکڑ نہیں ہی تھی لیکن میکہ بینہ کسی کی سنیں ترنت اپنی ماں کی مدد کرنے جاتی ہے فریگا کا پیر دونوں بھائی بہن مل کر نکال لیتے ہیں جس کے بعد اس سے اوپر کھینچ لیا جاتا ہے ساتھ ہی سائیمن کو بھی لیکن جب میکہ اوپر آ رہی تھی تو وہ گرنے لگتی ہے کیونکہ جس وائر سے وہ لٹک رہی تھی وہ ٹوٹنے والا تھا اب تاگے اس وائر کو پکڑ لیتا ہے تاکہ میکہ کو کچھ سمیں مل سکے کیونکہ اس وقت رسی اوپر تھی لیکن یہ سب میں اتنی دیر ہو جاتی ہے کی تاگے اس درد کو برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی جان چلی جاتی ہے لیکن ہاں وہ اپنی بیٹی کو بچا لیتا ہے مرتے مرتے تاگے دابر سے کہتا ہے کہ میرے پریوار کا خیال رکھنا اور اب ریس کی والے بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے جوگی نے باہر لے آتے ہیں آدھے سے بھی زیادہ شہر تباہ ہو چکا تھا بہت سے لوگ مارے گئے تھے اور اب اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پر ختم جاتی ہے تو دوست امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں